میرے بھائیو آج آج یہ بات یہ ایک الگ رخ چلایا جا رہا ہے اس رخ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑی سازش ہو سکتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں سی اے بی آیا سی اے اے ہو گیا ان آر سی کے پروگرام چل رہے ہیں اور بھی مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں بہت کچھ آکے پیچھے چل رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ان ساری صورتحال میں ان ساری صورتحال میں جو بے چینیاں ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ دوسروں کو ہیں مسلمانوں کی طرف اس رخ کو موڑنے کی اور مسلمان اگر اس مسئلے کو اپنے تئی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے یہ سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے کہ کوئی چال ہوگی اگر تو وہ کامیاب ہو رہی ہے اور وہ چال حقیقت میں وہ چال ہماری اپنی سمجھداری سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق ماک کر کے کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے کیوں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بھی رہتا ہو غیر مسلم رہتا ہو غیر مسلموں میں کوئی یہودی ہو کوئی کسی بھی دھرم اور مذہب سے اس کا تعلق ہو آپ یہ سمجھئے کہ اس کا مسئلہ ہمارے ساتھ بہت اہم ہے ہم ہندوستان میں جس ریشیوں میں بستے ہیں ہماری نان مسلم کمیونٹیز کے لوگ آپ سوچئے اسی پچاسی فیصد ہے اسی پچاسی فیصد میں جب ہماری مشکلات میں مضافہ ہوگا تو آپ دیکھئے اتنی بڑی آبادی اور اتنے بڑے ریشیوں کی پپولیشن کے مشکلات پر کتنا اضافہ ہو جائے گا بہت اضافہ ہو جائے گا ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری دوسروں کے مقابل میں بڑی ہے بڑی ہے کیوں ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فساد سے لے کر کے اصلاح کی راہ کے ذمہ دار ہیں ان کو اصلاح پر کھڑا کریں فساد سے انہیں نکالیں یہ تو اصل ہماری ذمہ داری ہے اور جب اصلاح کے کام کے کسی بھی پہلو پر کوئی مشن چلتا ہو کوئی تحریک چلتی ہو کوئی قیادت کام کرتی ہو اور کوئی لیڈرشپ کام کرتی ہو تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے موتبر ذمہ دار قیادت اور لیڈرشپ کے تہت رہتے ہوئے اس میں بھرپور حصہ لیں اس نقطہ نظر سے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے مولانا ابوکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک ملک کے بٹوارے کے بعد ایک ٹکڑا ہی لے کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو گیا اللہ تعالی نے تو تمہارے تمہارے ساتھ یتنی بڑی تعداد میں ہندوستانیوں کی تقدیر جوڑ کر کے رکھی ہے یہ خلاصہ تھا ان کا بیان کا اور تم کہاں ایک ٹکڑا کے لیے فرار اختیار کر رہے ہو اپنی ذمہ داری سے میرے بھائیو اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے اپنی ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے کیوں ذمہ داری جب بندہ ادا کرتا ہے تو رب العالمین کی مدد اترتی ہے رب العالمین کی مدد کب اترتی ہے جب بندہ اپنا ذمہ دارانہ رول ادا کرتا ہے وصول اور شرائط کی روشنی میں تب اللہ تعالی کی مدد اترتی ہے میرے بھائیو اس لیے ایک نکتہ تے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے اور کسی بھی ملک کی بھلائی کی تحریک میں آج دیکھیں ملک میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے چین ہیں آپ پورے سی اے کے خلاف چلنے والی تحریک کا جائزہ لے لیجئے اپنے سے زیادہ دوسرے لوگ دوسری کمیونٹی کے لوگ بے چین ہیں اس بے چینی میں اور اس بے چینی کے علاج کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے ان تنظیموں کے ساتھ ان تحریکوں کے ساتھ جو مشترکہ پروگرام کے ساتھ جد و جہد کی لائن میں لگی ہیں اور اس کے لیے پوزیٹو طریقہ منصوبہ بندی کے ساتھ مصبت طریقہ ذمہ دارانہ رول کیونکہ کبھی بھی قیادتیں منمانی نہیں کر سکتی نہ قیادتیں کبھی غلط راہ پر جا سکتی ہیں موسیقی موسیقی